بنیادی وجہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ ہر شخص باکمال ہونا چاہتا ہے ہماری بہنیں جب کسی شادی وغیرہ میں جاتی ہیں یا کوئی سالگیرہ وغیرہ یا کوئی تقریب میں شرکت کرتی ہیں تو کوشش کرتی ہیں کہ سب سے میں منفرد نظر آؤں اکثر ایسی ہوتا ہے عورتوں کے فطرت ہوتی ہے اچھا لباس اچھا میک اپ یونیک قسم کی چیزیں تاکہ وہ سب میں باکمال نظر آئیں اسی طرح ہم اپنے بچوں کے سلسلے میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وہ پورے خاندان میں سب سے باکمال ہوں اور اسی طرح مردوں کے معاملات ہوتے ہیں کہ تجارت کے اندر وہ بزنس میں ہوتا ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں میں سب سے بلند و بالا نظر آؤں اسی طریقے سے ایڈوکیشن وغیرہ کی معاملات ہوتے ہیں ایک دینی معاملہ بھی ہوتا ہے اس میں بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم باکمال بننے کی کوشش کریں ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے پیدائشی مسلمان ہیں کامل مسلمان بننے کیلئے کوشش کرنی ہوتی ہے اسی طرح ہم مومن ہیں ہمارے قلب میں تصدیق موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگت سے جو کچھ لے کر آئے ہم اسے حق اور سچ تسلیم کرتے ہیں اسی کا نام اس یقین کا نام ایمان ہوتا ہے لیکن یہ ایمان جب ہم پیدا ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ نقص کی حالت میں ہوتا ہے لیکن پھر یہ آیسستہ کاملیت کی طرف آتا ہے اور مکمل کامل بن جاتا ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کامل مومنین کی نشانیاں بیان کی ہیں آپ اور مجھے چاہیے کہ ہم ان کو سنیں ان کے روشنی میں اپنا احتساب کریں اور پھر ہم کامل مومن بننے کی طرف بڑھیں ان آیات کا شان نوزول یہ ہے کہ جو منافقین زمانہ رسول تھے جو دل سے ایمان لے کر نہیں آئے تھے ظاہری طور پر نمازیں پڑھتے تھے روزے رکھتے تھے اس کی تشریف عدی میں نے اپنے پہلے درس میں ذکر کی تھی تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے ہم جب فرض پڑھتے ہیں ہمارے دل میں تو کوئی بھی کیفت وارد نہیں ہوتی ہے ہم زکاة ادا نہیں کریں گے اور دیگر معاملات میں تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بیان فرمائی کہ یہ تو مومن ہیں ہی نہیں ان کے اندر یہ اوصاف نہیں بھی ہو کوئی بات نہیں یہ تو اگر ایمان لے کر نہیں آتے تو جہنم میں ہی جائیں گے اصل مومنین کی شان یہ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ شان بیان فرمائی آئیے ہم سب احتساب کے ساتھ میں بھی کروں گا اپنا احتساب آپ بھی کیجئے ان کو ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انم المؤمنون محض مومن یعنی کامل مومن کون ہیں اللذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور روح بڑھ جاتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ اور جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں زادتهم ایمانا تو وہ آیات انہیں ایمان کے اعتبار سے زیادتی بخشتی ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور یہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور یہ کامل مومن کون ہیں وہ جو نماز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَضَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور ان نعمتوں میں سے جو ہم نے ان کو عطا کی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا یہی سچے مومن ہیں یہی سچے مومن ہیں لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لیے بہت سے درجات ہیں ان کے رب کے پاس وَمَغْفِرَتٌ اور مَغْفِرَتٌ ہے وَرِزْقُنْ قَرِيمُ اور عزت والا رزق ہے یہ آیات میں نے پڑھیں اور اس کا ترجمہ آپ کو بتایا اب ہم تشریح دیکھتے ہیں پہلی نشان یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اور روب میں مبتلا ہو جاتے ہیں اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جاتا ہے دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے بچوں ہمیں کس نے پیدا کیا اللہ تعالی نے ہمارا خالق کون ہے اللہ تعالی کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے یہ بنیادی معرفت تقریبا ہر مسلمان کو حاصل ہوتی ہے لیکن شریعت اس بات کا تفاظہ کرتی ہے کہ ہم مزید اللہ تبارک و تعالی کی معرفت اور پہچان پیدا کریں جو باعتبار ذات کے نہیں ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شات فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں غور نہ کرو اس کی صفات میں غور کرو کیونکہ اللہ کی ذات ہمیں سمجھ میں آئی نہیں سکتی اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ اس کی مثل کوئی شہ نہیں ہے جب اس کی مثل نہیں ہے تو کسی ذات کا تصور ہم کسی نہ کسی مثال کے ذریعے لا سکتے ہیں مثلا یا تو ہم نے پہلے آنکھوں سے دیکھا ہو تو پھر تو ایک تصور خود بخود قائم ہو جائے گا اللہ تعالی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کے بارے میں بتایا ہوتا تو پھر ایک تصور قائم ہوتا ہے جیسے میں آپ سے کہوں امر محلم ایک شخص لمبے قدقہ ہے بڑا سر ہے بڑے بڑے بال ہیں موٹے موٹی آنکھ ہیں لمبی سناکھ ہیں موٹے ہونٹ ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک تصور آ جائے گا ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعرف پیش نہیں کیا تیسری چیز ہوتی ہے کہ انسان اس کی مثل کو دیکھ لیتا ہے تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے جیسے کوئی کہے کہ میں ایک جگہ سے واپس آیا وہ ہمیں نے ایک جانور دیکھا جو ہاتھی کی طرح تھا تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے سامنے نہیں نبی کریم نے تعدی تشریح بیان نہیں فرمائی اس کی مثل کوئی ہائی نہیں اس کا مطلب ذات کا تصور تو قائم نہیں ہو سکتا اور یہ اللہ کی بڑی شان ہے کہ ذرے ذرے سے آپ پہچانیں گے کہ اللہ کا وجود ہے لیکن جب اس کی پوشید کیوں کوئی دیکھیں گے تو کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور خواب میں امام آزم ابو حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے بھی ثابت ہے لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ ہزارہ پردوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنا آپ کا دیکھنا ثابت ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ ذات پر غور نہیں کرنا ہے صفات پر غور کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے قدرت پر غور کرنا ہے جس کے لئے آسان سی چیز یوں ہے کہ جب آپ کے دل میں اسی وقت عظمت پیدا ہوگی جب آپ ہماری کہی ہوئی اس بات پر تھوڑا سا عمل کریں گے وہ یہ کہ آپ غور کیا کریں جو یوٹیوب پر اسپیس سے متعلق کلپس ہیں ڈلے ہوئے ہیں ڈاکیمنٹریز ہیں اگر آپ ان کو دیکھ سکتے ہوں تو دیکھئے آپ دیکھیں گے کہ یہ زمین جو ہے تیرہ ہزار کلومیٹر ہے اس کا ڈائیمنٹر جو ہے اور یہ تو سمجھنے اس کائنات کے اندر جو ہماری گلیکسی ہے گلیکسی کہتے ہیں جو کچھ سیارے ہوتے ہیں ان کا سیاروں اور ستاروں کا ایک مجموعہ وہ بنتا ہے گلیکسی تو یہ اتنی بڑی ہماری گلیکسی ہے کہ ایک لاکھ سال لائٹ یئرز وہ بھی اگر ہم نکالیں گے تب اپنی گلیکسی سے باہر جائیں گے اور لائٹ جو ہے وہ ایک لاکھ تیرہ سی کلومیٹر پر سیکنڈ وہ ایک لاکھ غالباً تیرہ سی کلومیٹر پر سیکنڈ میں سفر کرتی ہے اب اس کے اب ایک لاکھ سال آپ لگائیں کتنی بڑی کائنات تو اس ہماری گلیکسی ایسی گلیکسی جیسی ہے ایسی لاکھوں گلیکسیز ہیں اس کائنات کے اندر جن کو سرچ کیا جا رہا ہے آپ اندازہ کریں ہم اپنی گلیکسی سے باہر نہیں نکل سکتے باہر کہا جائیں گے اور پھر اس میں ہماری زمین ایک نکتے کی طرح ہے سورج زمین سے کئی گناہ بڑھا ہے اور اس سورج سے ہزار ہاں یعنی لاکھوں سورج سما جائیں اتنے بڑے بڑے سیارے اندھیروں میں ڈوبے کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ سورج کے روشنی وہاں تک نہیں پہنچتی اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پیدا فرمائے ہوئے ہیں کسی میں ایسیڈ کی بارش ہو رہی ہے کہیں پہ طوفان آ رہے ہیں ہیروں کا بنا ہوا پورا پلینٹ آپ کو ملے گا جو دیکھیں آپ سائنسی ترقی ہیں اور تو پھر آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کیسے نظام کائنات کو چلا رہا ہے کیسے کنٹرول کر رہا ہے پہلی بات اس کو پیدا کرنا اللہ نے زمین و آسمان کو سات دنوں میں پیدا کیا پیدا کرنا بعض اوقات آسان ہوتا ہے کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے جیسے بچے تو پیدا ہو جاتے ہیں کنٹرول کرنا اور تربیت کرنا مشکل اللہ کے لئے پیدا کرنا مشکل نو سو کنٹرول کرنا مشکل لیکن کس قدر مشکل کام اور پھر اللہ تعالیٰ ہمہ وقت ایک ایک چیز کی طرف کامل متوجہ رہتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ایک طرف کی توجہ سے دوسرے طرف سے غافل کر دے اگر ہمیں دو تین کیمرے لگا دیے جائیں مونیٹرز لگا دیے جائیں جس میں جو نقل و حرکت ہو رہی اس کو آپ نوٹ کریں نہیں کر سکتے ایک وقت میں ایک ہی آدمی کو ہم دیکھ کے کچھ کر سکتے ہیں دس پانچ ہو تو کیسے کریں گے اسی طریقے سے اگر میں آپ کو ایک علاقہ دے دوں جس میں ایک ہزار آدمی رہتا ہو اور میں کہوں ان کے روزانہ میں کھانے کا سمانہ آپ کو دے دوں گا ان کے ناشتے کے انتظام بھی کرنا ہے تو پیارے کھانے کا شام کے کھانے کا آپ کو پکانا ہے کھلانا ہے اور اسی طریقے سے کچھ حشرات الارد کچھ میں جانوروں کا گوشت آپ کو دے دوں کچھ رندے پرندوں کی میں دانے وانے دے دوں ان سب کو دینا کر سکیں گے ہم نہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کوئی کائنات کو نہ صرف ملحظہ فرما رہا ہے بلکہ روزانہ رزق عطا فرماتا ہے اور رزق کی نویتیں آپ دیکھ لیجئے کوئی گوشت اچھا گوشت کھاتا ہے کوئی کیڑے مکوڑے کھاتا ہے ہم جیسے ہماری رضا الہدہ ہے جنات کی رضا الہدہ ہے شیر چیتے زرافہ دیگر چیزیں یہ سب کو اللہ تعالیٰ ڈیلی کھانا دیتا ہے جو منوٹنوں کے حساب سے بلکہ لاکھوں ٹنوں کے حساب سے ہے چوراسی جو ویلڈر بیسٹ میں نے ڈوکیمنٹری دیکھی یہ جب پورے غول کے غول آتے ہیں گھاس کے میدان کو چرتے ہیں تو چوراسی ہزار ٹن گھاس ایک ٹائم میں کھا لیتے ہیں آپ اندازہ کریں چوراسی ہزار ٹن اور پھر مسلسل کھانا کیسا اللہ تعالیٰ نظام چلا رہا ہے جب ہم ان باتوں پر غور و تفکر کرتے ہیں اسی طریقے سے صوفیان فوری رحمت اللہ علیہ وسلم ایک میں پولرز کر دوں کے لئے انشاءاللہ میں آگے چلتا ہوں کہ آپ رشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رسک کو تلاش کر رہے ہیں حالانکہ رسک تو خود ان کو تلاش کرتا ہوا آتا ہے تو جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو خدارہ جیسے بریانی سامنے پڑی ہے اس میں چاول ہیں پیاز ہے ٹیماتر ہے گرم مسالہ ہے گوشت ہے اور دیگر چیزیں نمک وغیرہ ہے اس میں مرچیں ہیں الائچی ڈلی ہوئی ہے سوچ یہ یہ کہاں تھی الائچی کہاں مرگ گوشت کہاں چاول کس کھیت میں لیکن یہ سب وہاں سے توڑے گئے کاٹے گئے ایک مختلف مارکیٹ کے دکانوں پر پہنچے پھر وہاں سے آپ کی گھر والوں نے خریدا ہنڈیم بنایا اس میں سے جو آپ کی قسمت خطاب کے سامنے آیا اور اس میں بھی کبھی آپ غور کیجئے گا کبھی چائے بنتی ہے آپ بس یوں موہے قریب لاتے ہیں اور گھر والے کہتے ہیں مہمان آگئے چائے ادھر دیں تو تمہیں بعد میں دے دیں گے وہ یوں ہٹ کے واپس سلی جاتی ہے تو یہ پورا جو ایک نظام ہے اس میں جب آپ غور و تفکر کریں گے کہ کیسے اللہ تعالی چلا رہا ہے اس وقت پھر اللہ کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے اللہ تعالی کا مزید یقین حاصل ہوتا ہے